بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ میرا نام اسلام شہزاد ہے ڈبل ایم ایل ایل بھی میری تعلیم ہے آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے علم سے متعلق ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے علم اور تجربہ نولیج اینڈ ایکسپیرینس اور اس نولیج اینڈ ایکسپیرینس کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم چار چیزیں ڈسکس کریں گے نمبر ون پہ ہم دیکھیں گے کہ علم کی تعریف کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے علم کے بارے میں اقوال کیا ہے مفقرین کے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے اقوال کہتے ہیں کہ فتوہ شیخ کا یہ زمانہ کلم کا ہے فتوہ شیخ کا یہ زمانہ کلم کا ہے رہی نہیں جہاں میں اب تلوار کارگر علم کا جو معنی ہے وہ ہے جاننا دانستن جاننا علم کے مفہوم جہاں ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت تعریف ہے ایک انگلیش میں ہے اور ایک اردو میں ہے تو میں دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا knowledge is an awareness of dormant faculties of men علم جو ہے وہ انسانوں کی مزمر اور خفیہ اور خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا نام ہے ایک اور جگہ پہ علم کی تعریف کی گئی کہ knowledge mean conserving transmitting and renewing the culture ہم اپنے کلچر کو سب سے پہلے تو محفوظ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو transfer کرتے ہیں اپنی اگلی نسل کو اور پھر ہم اس کے اندر جدت بھی لاتے رہتے ہیں وقتن فوقتن علم کی ایک بہت خوبصورت تعریف جو اردو کے اندر ہے وہ ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزوے ذہن بننا یہ علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں علم حواس خمسہ جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے عربی کا لفظ ہے خمسہ پانچ حواس خمسہ پانچ ہیں تچ کرنا اسے کہتے ہیں قوت لامسہ سننا قوت سامیہ دیکھنا قوت باسرہ سونگنا قوت شامیہ بلکہ قوت شامہ جو صحیح لفظ ہے اور پھر قوت زائقہ چکھنا ان تمام جو پانچ ہماری حص ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی چیز ہمارے ذہن کا حصہ بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں knowledge علم فر ایکزمپل آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے میں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا ابھی باہر کسی نے مجھ سے کہا کیٹو کا پہاڑ تو وہ اچانک میرے ذہن میں کیٹو کا پہاڑ آ گیا اتنا ہونچا ہے اتنا چوڑا ہے اتنا اس کا حجم ہے اب جو وہ میرے ذہن کے اندر آیا ہے وہ کیٹو کا پہاڑ نہیں ہے وہ کیٹو کے پہاڑ کا علم ہے کیونکہ پہاڑ کو تو جگہ چاہیے نا ایک جگہ پہ رکھنے کے لئے اور جو علم ہے یہ مجرد ہے اور یہ جگہ نہیں گھیرتا علم مجرد ہے جگہ نہیں گھیرتا آپ تمام افسران کے ذہنوں کے اندر جتنا علم ہے جتنی معلومات ہیں اگر اس کو قاغذ پہ اتارا جائے تو میرے خیال میں اس ہال سے بڑی ایک لائبرری بن جائے لیکن چونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہے وہ جگہ نہیں گھیرتا حضرت علی رضی اللہ نے فرماتے ہیں رزین قسمت الجبار فین ہم اللہ پاک کے تقسیم پہ راضی ہو گئے لنا علم وَلَلْجُحَالُ مَالُ کہ ہمارے لئے علم ہے اور جاہلوں کے لئے مال ہے اِنَّ الْمَالَ يُفْنِ لَيْسَ بَقِي مَالُ مَالْ نَيْسَ بَقِي مَالْ نَيْسَ بَقِي وَالِيُّنْ بَابُهَا مَا عِلْمُ کا شہر ہوں وَالِيُّ اس کا دروازہ ہیں شاق صادی فرماتے ہیں اب ہمارے لیکچر کا یہ دوسرا حصہ ہے اس کے اندر مختلف مفقرین کے اقوال پیش کیے گئے ہیں کہ وہ علم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ علم کی تعریف کیا کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ ایک لازوال دولت ہے اس کو زوال نہیں ہے مال نے تو فنا ہو جانا ہے علم کو زوال نہیں ہے اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ علم سے انسان کی وحشت اور دیوانگی یہ دور ہو جاتی ہے علم کے بارے میں شاق صادی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ علم ہے ملکہ وہ اپنی کتاب میں فارسی میں ایک شیر ہے بہت خوبصورت وہ فرماتے ہیں کہ چون شما از پی علم بائد گداخت چون شما شما کی طرح علم پر جلنا سیکھ چون شما از پی علم بائد گداخت کہ بے علم نتوہ خدا راشناخت کہ جو بے علم ہے وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا اس لئے خدا کی پہچان کے لئے ضروری ہے کہ اس کو خدا کا اس کے رسول کا اور تمام قسم کے علوم جو کہ جس کے اندر ریویلڈ نالج علم کی دو اقسام ہیں ایک ہے ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور ایک ہے ایکوارڈ نالج جسے ہم سائنس کے علم کہتے ہیں obtained through observation and experiments اس طرح سے قرآن نے بھی علم کی دو اقسام بتائی ہیں قرآن کہتا ہے کہ علم کی پہلے قسم ہے علم و نفس انسانی علوم ایسے علوم جس سے ذات انسانی کی پہچان ہو سکے for example نفسیات سائیکالوجی سیاسیات حیاتیات بائالوجی عمرانیات سوشیالوجی فلسفہ منطق یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم و نفس ہے قرآن نے جو علم کی دوسری قسم بتائی ہے وہ ہے علمِ آفاق جسے ہم کائناتی علوم بھی کہتے ہیں ایسے علوم جن سے کائنات کی مظاہر اور قوانین کی پہچان ہو سکے جس کے اندر کمسٹری ہے فزکس ہے حیط ہے ریاضی ہے مہد فلکیات ہیں تو یہ بتائی ہیں قرآن نے حادثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی اس کی اقسام بتائی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم و علمانِ علمُ الْعَدْيَانِ وَعِلْمُ الْعَبْدَانِ علم دو قسم کا ہے ایک دین کا علم ہے اور ایک دنیا کا علم ہے دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے جب آپ اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابعے رکھ کے چلیں گے تو وہ علم نافع ہوگا اور اگر ہم اپنی دنیا کو دین کے اوپر لے جائیں گے تو پھر وہ علم نافع نہیں ہوگا بعض مفقرین نے یہ کہا ہے کہ اگر علم ایک طالب علم کے اندر ایک سٹوڈنٹ کے اندر کچھ چار چیزیں پیدا نہیں کر رہا تو وہ علم ناکس ہے اور ہماری درسگاہیں ہمارے ٹریننگ کی ادارے اس چیز بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چار چیزیں ایک ٹرینی کے اندر ایک سٹوڈنٹ کے اندر پیدا کی جا سکیں نبر ون علم ہمیں کونفیڈنس دیتا ہے ہمارے اندر کونفیڈنس آنا چاہیے ہاں میں یہ کر سکتا ہوں نبر دو کریٹیوٹی جدت میں کسی بھی چیز کو ایک نئے انداز سے کر لوں علم مجھے ایک یہ کپیسٹی اور سکل دیکھا کہ میں کسی بھی چیز کو ایک جدت کے ساتھ آگے بڑھا سکوں تو اکبال نے فرمایا ہے نا کہ آئینے نو سے ڈرنا طرزے قہون پہ اڑنا آئینے نو سے ڈرنا طرزے قہون پہ اڑنا منزل یہی کتھن ہے قوموں کی زندگی میں نبر ون میں نے بتایا کونفیڈنس نبر دو میں نے بتایا کریٹیوٹی نبر تین کمیونکیشن سکل نولج ٹریننگ تعلیم ہمارے اندر کمیونکیشن سکل پیدا کرتی ہے کمیونکیشن سکل صرف یہ نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں بیعت کے سننا بھی کمیونکیشن ہے اس دور میں تو یک طرفات تعلیم کا رواج ختم ہے یہ تو بے کمیونکیشن اور اس لیول پہ جس لیول پہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں یہاں پہ تو چلتا ہے چینج آف نولج چینج آف آئیڈیا جو مجھے پتا ہے میں آپ سے شیئر کروں اور جو آپ کو پتا ہے وہ آپ میرے سے شیئر کریں میں بتا رہا تھا کہ چار چیزیں نبر ون کونفیڈنس نبر دو کریٹیوٹی نبر تین کمیونکیشن سکل اور نبر چار کپیسٹی بیلڈنگ بھی سو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اساتذہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے ٹرینی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے بلندی تک پہنچا دیں تو یہ اساتذہ کا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما برشتو مولیمن میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں اور استاد کو اپنا کردار ایسے ادا کرنا چاہیے کہ یہ چار چیزیں ایک ٹرینی کے اندر اس کو پیدا کرنی چاہیے اور اقوال میں بتا رہا تھا آپ کو اقوال نے کہا ہے کہ جو علم ہے وہ تکمیل خودی اور عرفان خودی کا نام ہے سکرات سکرات علم کے بارے میں کہتا ہے کہ سچائی کی تلاش کا نام علم ہے اور اگر ہم جان ڈیوی کی بات کریں تو جان ڈیوی نے علم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تجربات کی مسلسل تنظیم نو اور تعمیر نو کا نام علم ہے نپولین نپولین کہتے ہیں کہ میں سو تلواروں کی نوک سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں ایک کلم کی نوک سے ڈرتا ہوں پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے نا یہ ہمارا جہاں آپ تشریف رما ہے میں یہاں کھڑے کو لیکچر دے رہا ہوں یہ پڑھنے پڑھانے کے عمل میں پانچ چیزیں ملوث ہیں اگر یہ پانچوں ہی اپنا رول پراپر طریقے سے ادا کریں تو ایک اچھے ریزلٹ آ سکتے ہیں اور علم ہمیں فائدہ دے سکتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے ٹیچر نمبر دو ہے سورنٹ طالب علم ٹرینی جیسے آپ تشریف رما ہیں نمبر تین ہے لرننگ لرننگ جو کچھ سیکھا سکھایا جا رہا ہے نمبر چار ہے میتھڈالوجی ٹیچنگ میتھڈ پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور نمبر پانچ ہے ہمارا کریکلم ہمارا سلیبس یہ چاروں چیزیں علم کی بنیاد ہیں ہمارا آج کا آخری پورشن جیسے میں نے بتایا کہ علم کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے علم کی اہمیت میں ہم صرف چار پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور ان چار پوائنٹس سے علم کی اہمیت اجاگر ہوگی نمبر ون سر علم جو ہے وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا ذریعہ ہے نمبر دو یہ ملک و قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے نمبر تین یہ ہماری معاشی ترقی کا ذریعہ ہے اور نمبر چار مرفتِ الٰہی کا ذریعہ ہے آج ہم نے جو لیکچر آپ دلور کیا آپ نے سنا تو میں آخر میں سمب کر دوں سب کو آج ہم نے آج کے لیکچر میں کیا پڑھا اور کیا سیکھا ہم نے سب سے پہلے علم کی تعریف دیکھی علم کا مفہوم دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ماہرین ہیں ایڈوکیشنیسٹ ہیں مفقرین ہیں انہوں نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے اور آخر میں ہم نے علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھا آج کی لیکچر کے بارے میں اگر کسی آفیسر کا کوئی قویسٹن ہو تو وہ بتا سکتا ہے آپ نے کہا کہ علم کی کیا سر پوچھ رہے ہیں علم کا مانی علم کا مانی ہم میں نے بتایا کہ جاننا جاننا اور جو تعلیم ہے یہ علم جو ہے یہ تعلیم سے ماخوز ہے اور تعلیم جو ہے یہ لفظ علم سے ماخوز ہے دونوں کا مانی ہے جاننا اور اگر ہم یہ کہیں کہ علم اور معلومات کیا ہیں اس کے بارے میں آپ اگر ایک دائرہ لگاتے ہیں دائرے کے اندر جو دائرہ وہ ہے آپ کا دماغ جو کچھ آپ کے دماغ کے اندر جا رہا ہے محفوظ ہے وہ معلومات ہیں اور جو دائرے کے باہر ہے وہ علم ہے اور وہ علم جب ہی آپ کی دماغ میں جاتا ہے تو وہ علم آپ کی معلومات بن جاتی ہیں جی تینک ویری مک بہت شکریہ جنب السلام علیکم